اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج کا ویڈیو آج کا قصہ ہر بھائی اور ہر بہن ضرور دیکھیں اور ضرور سنیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے بھائی بے غیرت ہے بے شرم ہے ضمیر مر گیا ہے ایسے بھائیوں کو تو آج کا ویڈیو ضرور شیئر کریں تو آج کا قصہ آپ کو غور سے سننا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ایک بھائی اپنا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح صبح چائے کی دکان پر میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں میرا دوست میرے پاس آیا مجھے سلام کیا میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ فارض بھائی آج میں خود کو بڑا چھوٹا محسوس کر رہا ہوں بونا محسوس کر رہا ہوں میں حیران تھا میں نے اس کے کندے پر تھپکی ماری اور کہنے لگا کہ ارے ایسا کیا ہو گیا میرے شیئر کو کیونکہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا پھر اچانک وہ زور زور سے رونے لگ گیا سب لوگ ہماری طرف دیکھنے لگ گئے میں اس کو چھپ کروا رہا تھا کہ ارے پاگل سب لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے میں وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ فارض بھائی یہ بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں ایسی کیوں ہوتی ہیں میں سوچ میں گم ہو گیا میں نے کہا کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہوں وہ کہنے لگا کہ فارض بھائی پتا ہے میری بڑی بہن کو شادی ہوئے اس کو چھ سال ہو گئے ہیں میں کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا نہ کبھی عید کو نہ کبھی بقرید کو نہ کبھی شب برات کو نہ شب قدر کو نہ کسی کسی اور عنوان پر کبھی نہیں گیا ہمیشہ امی اور ابو ہی وہاں جاتے ہیں ایک دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی ہمارے گھر آتی ہے تو اس کے بچے پورے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کی وجہ سے ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں کو دیکھو وہ ہم سے چھپ چھپا کر کبھی سابون کی ٹکیا تو کبھی کپڑے تو کبھی کوئی اور چیز تو کبھی چاول کا تھیلہ بھر کر اس کو دے دیتی ہے اپنی ماں سے کہو کہ یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات کا سینٹر نہیں مجھے بہت گصہ آیا جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کیونکہ میں بڑی مشکل سے اپنا خرچ پورا کر پا رہا تھا اور ماں اٹھا کر سب بہن کو دے دیتی تھی ایک دن ہوا یہ کہ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اس کے بیٹے نے انہی میرے بھانجے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا میں ماں سے غصے میں کہنے لگا کہ ماں بہن کو کہہ دو کہ وہ صرف عید پر آیا کرے بس ایک بار سال میں بار بار نہ آیا کرے اور ماں آپ یہ جو سابون اور یہ چاول کا تھیلہ بھر بھر کا جو دے دیتی ہونا یہ سب بند کرو مجھے یہ بلکل پسند نہیں ہے ماں چھپ ہو گئی لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی میری بہن کچھ نہیں بولی چار بج رہے تھے اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور مجھ سے کہنے لگے بھائی مجھے ذرا بسٹاپ تک چھوڑ دوں میں نے جھوٹے مو ایسے ہی کہا کہ کچھ دن رک جاتی تو وہ مسکرائی نہیں کہنے لگی کہ نہیں نہیں میں نہیں رو سکتی بھائی کیونکہ بچوں کی اسکول کی چھٹیا بھی ختم ہونے والی ہے پھر کچھ مہینوں کے بعد ہوا ایسا کہ ہم دونوں بھائیوں میں ہمارے زمین کا اور میراز کا بٹوارہ ہو رہا تھا میں نے اس بیٹھک میں صاف کہہ دیا کہ میں بہن کو بالکل حصہ دینے والا نہیں ہے ایک پھوٹی کوڑی میں میری بہن کو نہیں دوں گا میری بہن حالا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ خاموش رہی کچھ نہیں بولی ہاں ماں نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے بیٹے بہن کا بھی حق ہوتا ہے بہن کا بھی حق ہوتا ہے تو میں نے ماں کو گالی دے کر اس وقت خاموش کرا دیا کہ بالکل خاموش رہو مجھے کچھ سننا نہیں ہے میں ایک پھوٹی کوڑی بھی بہن کو نہیں دوں گا میری بیوی بھی میرا سن کر میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی وہ بیچاری میری بہن بلکل خاموش تھی کرونا کے دن تھے فارض بھائی کام کاج بلکل ختم ہو گئے تھے کچھ مہینوں کے بعد میرے بیٹے کو ٹی وی کی بیماری ہو گئی میری پوری جمع پونجی بیٹے کے علاج پر ختم ہو گئی آج میرے پاس اس کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہے میں بہت پریشان تھا مجھ پر قرض بھی دو لاکھ کا ہو گیا تھا ایک دن میں بہت زیادہ ہی حیران اور پریشان تھا کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا شاید میں رو رہا تھا اپنے آپ پر اپنے حالات پر اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اتنے میں میری بہن گھر میں داخل ہوئی میں نے دل میں غصے میں کہا کہ یہ اب کیوں آگئی منحوس ایسے وقت کیوں آگئی اتنے میں میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھو تمہاری بہن آئی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو گوشت اور بریانی پکانے کی اس کے لیے میں دال روٹی کچھ بنا دیتی ہوں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کرو میں اپنے خیالوں میں کھو گیا ایک گھنٹے کے بعد میری بہن میرے پاس آئی جب ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے کہنے لگی کہ بھائی پریشان ہو تمہارے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو میں مسکرائیا نہیں بہن قریب آئی میرے سر پر ہاتھ پھیرا کہنے لگی میں تمہاری بڑی بہن ہوں تم میری گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ہو اب تو دیکھو مجھ سے بڑے لگنے لگے ہو پھر وہ میرے اور قریب آئی اپنے پرس میں سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ سے بولی کہ پاگل تو تو ایوی پریشان ہوتا ہے تیرا بھائی شہر گیا ہوا ہے اور بچے اسکون گئے تھے میں ان کو لے کر واپس آ رہی تھی تو سوچا کہ چلتے چلتے بھائی سے مل کر آؤں یہ کنگن تیرے پاس رکھ اپنا خرچہ کر اور بیٹے کا علاج کر اور جان نائی کے پاس کچھ بالوال بنا کیا تُنہیں حلق بنا کر رکھی ہے شکل دیکھی ہے تُنہیں کیا تیری کنڈیشن ہو گئی ہے میں خاموش رہا اور تاجب سے بہن کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ بہن نے قیمتی سونے کا کنگن میرے ہاتھ میں رکھ دیا تھا اور اتنا لار پیار بڑے دنوں کے بعد مجھے ملا تھا اور اس بہن کے زبان سے جس کو میں ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اس کا آنا جانا مجھے گوارہ نہیں تھا اس کے بچوں کو دیکھ کر میرا غصہ میرا پارا چڑھ جاتا تھا جس کو میں نے اپنے جائدات میں سے حصہ تک نہیں دیا تھا وہ بہن ایسی مصیبت کے حالت میں سونے کا کنگن میرے ہاتھ میں تھماتی ہے اور کہتی ہے کہ جا اپنے بیٹے کا علاج کر اپنی حالت کو ٹھیک کر پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ دیکھو بھائی کسی کو بتانا نہیں اس کنگن کے بارے میں تمہیں میری قسم ہیں پھر آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر بوسا دیا ایک ہزار روپے مجھے دیئے جو سو سو پچاس پچاس اور دس دس کے نوٹ تھے شاید اس نے اپنے خرچ میں سے جمع کیا ہوا تھا میرے جیب میں ڈال کر کہنے لگی کہ یہ رکھ لو اور میرے لیے گوشت اور کشمت بنانا اور زیادہ پریشان نہ ہوا کرو تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو میں پھر آؤں گی اور جلدی سے اپنے ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگی دیکھو تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں جاؤ جلدی سے جا کر نائی کے پاس سے بال بنا کر آؤ اور یہ کہہ کر وہ جانے لگی میں اس کے پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا وہی ٹوٹی ہوئی جوتی اس نے پہنے ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ پھٹا ہوا اوڑا ہوا تھا وہ جب بھی آتی تھی یہی چپل اور یہی پھٹا ہوا دوپٹہ اس کے اوپر ہوتا تھا فارض بھائی میں بہن کی محبت میں بس مر سا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں چھلانگ لگا دو میرے ضمیر مجھے اندر سے کچوکے لگا رہا تھا فارض بھائی ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کتنے جلدی بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں ہیں کہ بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی میں وہ کنگن ہاتھ میں لے کر اور سر کو مار مار کر زور زور سے رو رہا تھا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا ذرا سا اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ لمحے نکال کر اپنی بہنوں کے پاس جایا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ان کا حالچال پوچھ لیا کرو شاید ان کے چہروں پر کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے خون کے رشتے ہوتے ہیں ایسے ہی توڑنے سے نہیں ٹوٹتے اور بہنوں کا حق کبھی نہیں مارنا ایک پیسہ بھی نہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں سوچنا بھی نہیں کیونکہ ساری نیکیا سارے حج عمرے ساری نمازے اور سارے روزے ایک طرف اور بہنوں کا حق مارا ہوا گناہ وہ ایک طرف سب پر بھاری پڑ جائے گا ساری عبادت پر بھاری پڑ جائے گا یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں مجھے امید ہے کہ میرے قصہ سنانے کا جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہوگا اور بات آپ لوگوں کے سمجھ آ گئی ہوگی تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقی و انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ